امریکہ میں کرونا پر سیاست، امریکی حکومت اور آپوزیشن آمنی اسلام نے آگئے اسٹیبلشمنٹ کرونا ویکسین کی راہ میں رکاوٹ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا الزام، صدر کی جانب سے ایسا بیان خطرناک اور ناقابل برداشت ہے سپیکر ننسی بلوسی کا ٹرمپ کے بیان پر شدید رد عمل امریکی سیدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور کورونا کے خلاف ویکسین لانے نہیں دے رہا اسی وجہ سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کا ٹرائل نہیں کیا جا رہا انہوں نے کہا ہے کہ جو بارڈن کا بیان ان کی نا سمجھی ہے دوسرے جانب ٹرمپ کے بیان پر امریکی سپیکر ننسی بلوسی نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیدر کی جانب سے ایسا بیان خطرناک اور ناقابل برداشت ہے فورڈ اینڈ ڈرگ ایڈمسٹریشن کو سیاست زدہ نہ کیا جائے دوائیاں موصر ہونے کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہیں وائٹ ہاؤس کے اعلامیوں پر نہیں امریکہ کے ڈیموکراتک پارٹی کے صدارتیوں میں ادواء جو بارڈن نے کہا ہے کہ اگر وہ سیدر بنے اور ضرورت پڑی تو کورونا کے سبب لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے امریکہ کو دوبارہ لوک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان کی تمام تر توجہ جانے بچانے کی بجائے معیشت بچانے پر مرکوز ہے وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے بلکہ سائنزانوں کی بات سنیں گے